ویرسو اور وارسو من آل یاکوبہ اور آل یاکوب کا وارسو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مطالعہ قرآن حکیم سبجکٹ کے ترجمہ کے حوالے سے اس لیکچر میں آپ کی خطبت میں حاضر ہیں بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سال نائن کلاس میں ایک نیا سبجکٹ مطالعہ قرآن حکیم جو انٹروڈیوز کروایا گیا ہے اب اس میں کچھ صورتیں منتخب کی گئی ہیں جن صورتوں کا ترجمہ آپ لوگوں نے سیکھنا ہے امتحان میں اس کے سوالات دی کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ آپ کو آیت یا آیت کا کچھ حصہ دے دیا جائے گا اور آپ نے اس کا ترجمہ تیار کرنا ہوگا اب بہت سارے شاگردوں کا بہت سارے طالب علموں کا یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ ترجمہ یاد کیسے کریں ہمیں کیسے پتہ ہوگا یہ آیت جو لکھی ہوئے اس کا ترجمہ ہے کیا ہم ترجمہ یاد بھی کر لیتے ہیں ہم رٹہ لگا لیں اگر ترجمہ کا آیت تو درمیان میں سے آئے گی کوئی بھی آیت آ سکتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو ترجمہ یاد کیا ہوئے اس آیت کا ترجمہ کون سے جو ہونے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے میں اپنے پرسنل ایکسپیرنس سے آپ کو کچھ ٹپس کچھ ٹرکس دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو جو یہ مسئلہ جو ہے تقریباً کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جائے بچوں ہمارے جو سب سے پہلی جو خلطی ہے ہم ترجمہ یاد کر رہے ہیں ترجمہ کو یاد نہیں کرنا یہ جو آیات کریمہ ہیں ان کے جو ترجمہ ہیں جو ترجمہ شریف ہے تو اس کو یاد نہیں کرنا یاد سے یاد والا رٹے والا چکر یہاں نہیں رکھانا اس ترجمہ کو آپ نے شکھنا ہے ایک وکیبلری اپنی بنانی ہے جس طرح انگلیش میں ٹرانسلیشن کرتے ہونا تو اسی طرح عربی عبارت کی بھی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہوگی یاد نہیں کرنا ہوگا طریقہ سکھنا ہوگا ایک طریقہ ہوگا اچھا کسی بھی آیات کریمہ کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو اس میں جو الفاظ اس سوال ہوئے ہیں اس کے مائننگ آنے چاہیے میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں بچوں آپ کو ترجمہ کرنے کے لیے کم از کم پچاس الفاظ پچاس الفاظ ٹھیک ہے ان پچاس عربی کے الفاظ جو ہیں ان کے مائنی آپ کو یاد کرنے ہیں یعنی لفظ آپ کو عربی کا لفظ ہے اور اس کے مائنی آپ کے زخیرے میں پچاس الفاظ ایسے ہونے چاہیے ہیں عربی کے جو قرآن مجید میں آ رہے ہیں جن کے مائنی آپ کو آ دیں فرض کرو ایک لفظ ہے اس کا مائنی آپ کو آ گیا اور وہی لفظ دو تین چار آیات کے بعد دوبارہ آ رہا ہے یہ الفاظ بار بار استعمال ہوتی ہیں یہ الفاظ ایک آیات میں ایک لفظ آیا ہے کچھ آیات کے بعد وہ لفظ دوبارہ آیا ہے کچھ آیات کے بعد وہ لفظ دوبارہ آیا ہے تو آپ یہ پچاس الفاظ ہیں وہ آپ یاد کر لوگے اپنے وکیبلری میں پیناہ لوگے تو یہ الفاظ بار بار آئیں گے اچھا اس کے علاوہ سو الفاظ ہو کم از کم سو الفاظ آپ نے کیا کرنے ہوں گے پچاس الفاظ تو یاد کرنے ہیں سو الفاظ آپ لوگوں نے سمجھنے ہوں گے ذہن میں رکھنے ہوں گے کیونکہ یہ سو الفاظ ایسے ہیں جو اردو سے ملتے جلتے ہیں دیکھیں اردو میں بہت سے الفاظ عربی شاہ ہیں تو یہ عربی کے جو سو الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں ہم استعمال کر رہے ہیں یا ان سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ہونا چاہیے پچاس کے قریب الفاظ یاد ہونے چاہیے اور سو کے قریب الفاظ جن کے اردو سے ملتے ہیں ان کے آپ کو معنی آنے چاہیں اب ہوگا کیا اب اگر آپ کے پاس یہ ایک آیت مبارکہ ہے یہ ایک آیت کریمہ ہے آیت مبارکہ ہے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے ترجمہ تو اس آیت میں بہت سارے الفاظ ہیں آپ کو کم از کم کم از کم ایک دو تین کم از کم تین الفاظ چار پانچ بھی ہو خیر ہے کم از کم تین الفاظ کے معنی اچھی طرح آنے چاہیں جب آپ کو آیت کریمہ میں کچھ الفاظ کے پوری آیت تارے الفاظ کے معنی نہ آتا ہو کچھ الفاظ کے معنی آتے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں تھوڑا سا ایمج بن جائے گا میں آپ کو اتنا انکوریج نہیں کروں گا کہ آپ ترجمہ خود بنائے اس میں غلطی ہو سکتی ہے تو کتاب آپ کے پاس ٹیکس بک ہے وہ ترجمہ آپ لے بار بار پڑا ہوگا کچھ الفاظ کے معنی جب آپ کو آتے ہیں تو آپ وہ ترجمہ یا جیسا اس سے ملتا وہ ترجمہ جو ہیں آپ تیار کر شکتے ہیں اچھا بچھو ادھر ایک اور بات میں میں ابھی آپ کو ڈیمو کر کے بھی بتاتا ہوں سورہ مریم کی دس آیات جو ہیں ان کا ترجمہ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا ایک اور بہت کام کی بات بتا رہا ہوں بچھو اگر ترجمہ یاد کرو گے نا یاد کرو گے یہ کچھ ٹیم بعد بھول جائے گا آپ اگر ترجمہ شیکھ لوگے یہ سو ڈیٹھ سو الفاظ آپ معنی سیکھ لوگے پیپر تو آپ دے دو گے اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت تو آپ نے کرنی ہے ساری زندگی کرو گے سورہ یاسین پڑھو گے سورہ رحمان پڑھو گے سورہ مضمل پڑھو گے بہت سے صورتیں آپ پڑھو گے وہ یہ الفاظ ان صورتوں میں بھی آئیں گے تو بچھو آپ خود دیکھو آپ تلاوت کر رہے ہوگے اور وہ الفاظ لکھے ہو آ رہے ہیں آپ کو ان کے معنی آ رہے ہیں آپ ایک آیت مبارکہ پڑھ رہے ہو آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھ آ رہے ہیں آپ کو اس کا معنی بھی آ رہے ہیں تو آپ کو کوئی لطف آئے گا تلاوت میں وہ آپ کو مزہ آئے گا وہ آپ کو روحانیت ملے گی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے تو اب میں آپ کو کس طرح تو ہم ترجمہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو مدعا بتا دیا اب ترجمہ کریں گے کس طرح تو میں ڈیم کے طور پر سورہ مریم کی دس آیات ان کا ترجمہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جس کے بعد آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ترجمہ کس طرح کریں گے تو ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اب ہم ڈیم کے طور پر سورہ مریم کی آیات ایک دس آپ کی خدمت میں ترجمہ تو روپے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اچھا ایدھر اسم سے پہلے ہے کاف ہا یا این سوان بچو یہ جو لفظ ہیں یہ ایسے حروف ہیں جن کے معنی یا تو اللہ کو پتا ہیں یا ان کے رسول کو پتا ہیں ہمیں ان کے معلوم نہیں ہیں تو اس کے ترجمہ میں آپ یہی جو ہے اس لفظ کو دوبارہ لکھیں گے جس طرح تو الف لامیم کا کیا ترجمہ ہے الف لامیم کا ترجمہ الف لامیم بھی کریں گے اس کا کوئی ترجمہ ہم نہیں کر سکتے اچھا آپ آگے دیکھیں اب آپ اس آیت کا اس آیت کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب ذرا آنا چاہیے یہ دیکھو یہ پہلا لفظ ہے ذکرو ذکرو کا مطلب ہوتا ہے تذکرہ کرنا اردو میں ہم کہتے ہیں ذکر کرنا تو یہ ذکرو کسی کا ذکر کرنا کسی کا تذکرہ کرنا ٹھیک ہے تو یہ ذکر ہے ذکر ہے کسی اس کا آگے دیکھو رحمت رحمت ہے مطلب پروردگار کی رحمت کا تو یہ ذکر ہے رحمت کا رحمت ہے رب کا رب کا رب کی تو یہ ذکر ہے رب کی رحمت کا یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی تھوڑا سا ذکر کا مطلب تذکرہ رحمت کا مطلب رحمت اور رب کا مطلب رب کی پروردگار کی تو یہ ذکر ہے یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے پروردگار کی رحمت کا عبدہو عبد کہتے ہیں بندے کو تو عبدہو جو اپنے بندے پر کی جو بندے پر کی کس نے کی پروردگار نہیں عبدہو زکریہ زکریہ پر تو اب اس پوری آیت کا یہ ترجمہ بن جائے گا کہ ذکر ہے رحمت پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی ٹھیک تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ذکر ہے ذکر ہے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر فرمائی یا پر کی یا پر فرمائی ضروری نہیں بک میں جو ٹرانسلیشن لکھے آپ وارڈ ٹو وارڈ وہ لکھیں لیکن آپ ایک ایک گلوفز کے معنی جو آپ کو آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ان الفاظ کے معنی ہوں تو ان معنی کو آپ ملا کے ایک ترجمہ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں اگلی آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں از نادا رب ہو ندان خفیہ بہتر ہوگا آپ اپنی مطالعہ قرآن کی کتاب کھول کے اپنے سامنے رکھ دیں تاکہ ترجمہ وہاں سے دیکھ لیں میں یہاں نہیں لکھوں گا ٹھیک ہے از از مطلب جب نادا نادا مطلب پکارا نادا ندہ دینا آواز دینا نادا کا مطلب ہم کہیں گے آواز دینا یا پکارنا ٹھیک ہے از نادا آواز دی کس کا آواز دی رب ہو اپنے رب کو از نادا انہوں نے آواز دی اپنے رب کو جب انہوں نے آواز دی اپنے رب کو ندان ندابی آواز کو ہی کہتے ہیں ندان خفیہ خفیہ من پست یا آہستہ آہستہ یا پست ہلکی یا آپ اس کو کہہ شکرے ہیں ہلکی تو از نادا رب ہو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا ندان خفیہ آہستہ آواز میں اب پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوگا جب انہوں نے آہستہ آواز میں اپنے رب کو پکارا ٹھیک ہے یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا آپ کو اب ندہ جو ہیں یہ بھی دیکھیں اردو کا ملتا جلتا لفظ ہے نادا اور ندہ دونوں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں ٹھیک ہے اب ندہ سے ملتا جلتا لفظ اردو میں ہوتا ہے اور صداوات ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں آجائے کالا کالا کا مطلب یہ تو بار بار یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں کالا کا مطلب ہے کہا کالا کا مطلب ہے کہا یا کہنا ٹھیک ہے کہا کہنا یہ بار بار آئے گا کالا رب اے میرے رب اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیا کہا انہوں نے کہا عالی رب ہے اے میرے رب انہی انہی وہنہ انہی وہنہ وہنہ کا مطلب کمزور ٹھیک ہے انہی ہو گئی ہے ہو گئی ہے کمزور ازمہ وہنہ ازمہ ازمہ کا مطلب ہے ہڈیاں ازمہ کا مطلب ہے ازمہ عربی میں اس کو ہڈیوں وہ کہتے ہیں تو ہو گئی ہے کمزور ہڈیاں مننی مننی میری مننی کا مطلب میری تو دیکھو کیا کہا کہ ہو گئی ہے کمزور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی تو اس کا کیا ترجمہ ہوا تو انہوں نے کہا پروردکار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وشتال 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 راسو راسو راسر کو کہتے ہیں راسر کو کہتے ہیں اور وشتال ہم کہتے ہیں کہ شولے کے بھڑکنے کو وشتال کہتے ہیں تو وشتال شولے کی طرح بھڑکتے ہوئے شولے کی طرح شولے کی طرح شیبان مطلب اسوہ ہم کہتے ہیں بڑھا پا ٹھیک ہے تو اب حضرت زکریہ نے کیا کہا حضرت زکریہ نے کہا انہوں نے کہا اور بھڑاپے کی وجہ سے میرا جو سر ہے وہ شولے کی طرح آگ کے شولے کی طرح ہو گیا یعنی بڑے ہونے کی وجہ سے ان کے پال جو ہیں بلکل شفیت ہو گئے تھے تو میرا سر جو ہے شولے کی طرح ہو گیا ہے وَلَمْ وَلَمْ آقن وَلَمْ کا مطلب ہے کبھی نہیں اور اَقْن کا مطلب ہے میں ہوا ٹھیک ہے کبھی نہیں میں ہوا ٹھیک ہے وَلَمْ کبھی نہیں وَلَمْ مطلب ہے نہیں کبھی نہیں اَقْن میں ہوا بِدْ دُعَائِكَ دُعَا کر کے دُعَا کر کے وَلَمْ اَقْن کبھی نہیں میں ہوا بِدْ دُعَائِكَ رَبِّ رَبْ سے رَبْ ہے مطلب رَبْ سے ٹھیک ہے رب سے شاکیا اس کا مطلب ہے بدنصیب اور کبھی نہیں ہوا میں کبھی نہیں ہوا دعا کر کے اپنے رب سے بدنصیب اور میں کبھی بھی اپنے رب سے تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا اب بدنصیب کے جگہ مایوس کے لفظ استعمال کریں گے پورا آیت کا ترجمہ کیا ہو گیا کہ کالا رب پہ کہا اے میرے رب انی وحن العظم میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وحن العظم میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں واشتا علا راس و شیان اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شولے کی طرح ہو گیا ہے ولم اکن اور میں کبھی نہیں ہوا میں دعا کر رب شکیا تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا تو اس طرح اگر آپ کو ان الفاظ کے معنی آتے ہوں دو چار الفاظ کے معنی بھی آتے ہوں تو آپ بہت آرام سے ترجمہ اپنا تیار کر سکتے ہیں تو ان مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں یہ جو مشکل اور خالص ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کے ساتھ اور یہ ہو گیا آپ کے ساتھ یہ ہو گیا یہ چار پانچ مشکل الفاظ ہیں ان کو اگر آپ بار بار دو رہیں تو آپ کو جو ہیں بہت اچھی طرح یاد ہو جائیں گے ایک دن میں پوری صورت آپ نے یاد نہیں کرنی ایک دن میں آپ صرف دس آیات جو ہیں وہ تیار کریں گے ہم اگلی آیات کو ملاحظہ فرماتے ہیں اگلی آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیں اس نے پروردگار فرما رہے ہیں اب حضرت زکریہ پروردگار سے دعا کر رہے تھے تو حضرت زکریہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وَإِنِّي خَفْتُو خَفْتو مطلب خوف زدہ درنا وَإِنِّي خَفْتو اِنِّي مطلب میں اور خَفْتو مطلب خوف زدہ اور میں خوف زدہ ہوں کسے خوف زدہ ہوں اِنِّي خَفْتُ الْمَوَالِيَ موالی مطلب رشتے دار بھائی لوگ ٹھیک ہے میں ورائی اپنے بات ٹھیک ہے اپنے اپنے بات مطلب اپنے انتقال کے بعد اپنے جانے کے بعد اور میں اپنے بات اپنے رشتہ داروں سے خوف زدہ ہوں کیوں خوف زدہ ہوں کہ وہ ایمان سے ہٹ جائیں گے اسلام سے ہٹ جائیں گے تو میں اپنے بات اپنے رشتہ داروں کے لیے خوف زدہ ہوں یا ڈھرتا ہوں مراتی بیوی کو کہتے ہیں مرات کہتے ہیں بیوی کو مراتی میری بیوی مراتی میری بیوی آکی رن آکی رن آکی رن کہتے ہیں بانج کو اور میوی بھی بانج ہے فہبلی 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 مجھے دے دو مجھے عطا کر ملہ دن کا اپنے پاس سے ملہ دن کا مجھے اپنے پاس سے عطا کر ولیہ ایک ولی تو یہاں ہم ولی کا بطلب بیٹا لے رہیں گے ٹھیک ہے تو اب پوری آیت مبارکہ کا کیا ترجمہ ہوا وَإِنِّي خَفْتُو میں خوفزدہ ہوں وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوَالِيُو مِنْ وَرَائِ مِنْ مِنْ اپنے بات اپنے رشتہ داروں سے خوفزدہ ہوں وَقَانَتِ بَرَاطِي اور میری بیوی آکے رن بانج ہے فہبلی پس تو عطا کر ملہ دن کو اپنے پاس سے پس آپ اپنے خزانوں میں سے مجھے ایک بیٹا عطا کریں یارسو نی یارسو نی جو کہ میرا وارسو یارسو نی میرا وارسو جو کہ میرا وارسو وَيَرَسُوْ وَعَرِسُوْ 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 وَعَرِسُ 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 وَعَرِسُوْ وَعَرِسُ 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 وَع عالی یاکوب کا وارس ہو وجعلہ ربے وجعلہ ہو اور اس کو بنا ربے ایمرے رب اس کو بنا رضیہ رضیہ وہ کہتے ہیں جس سے کوئی راضی ہو تو یہاں ہم رضیہ کا مطلب لیں گے اچھا یا نیک اچھا یا نیک تو کیا ہو گیا کہ یہ رضیہ نہیں جو میرا وارس ہو اور عالی یاکوب کا وارس ہو او وجعلہ ربے اور پروردگار اس کو نیک بنا اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا زکریہ اے زکریہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہا یا زکریہ یا کشی کو عربی میں جب کشی کو بلاتے ہیں نا تو یا کا نام لیتے ہیں یا زکریہ انہ ہم نے نبشر کا بشارت دیتے ہیں ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں نبشر کا بے غلامی بیٹے کی بیٹے کی ٹھیک ہے یا زکریہ اے زکریہ انہ نبشر کا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بے غلامی بیٹے کی نسموہو اس کا نام ہوگا اسم کہتے ہیں نام کو تو نسموہو اس کا نام ہوگا یاہیہ تو اے زکریہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یاہیہ ہوگا اب اگلی آیت میں باہرہ کو مبارکہ کو ملاحظہ کرتے ہیں اب آگے فرما رہا ہے پروردگار لم نجال نجال کہتے ہیں کرنے کو اور لم کہتے ہیں نہیں کو تو لم نجال کا مطلب نہیں کیا لم نجال کا مطلب نہیں کیا لہو من قبلو اس سے پہلے اور ہم نے اس سے پہلے خلق نہیں کیا سمیہ سمیہ ہم نام سمیہ مطلب ایک نام والا یا ہم نام تو ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی بندہ خلق نہیں کیا یعنی آپ کا ایک بیٹا ہوگا اس کا نام یایا ہوگا اور ہم نے اس نام کا کوئی بندہ اس سے پہلے خلق نہیں کیا کالا ربے کالا کہا کس نے کہا حضرت زکریہ نے کہا کالا ربے اے میرے رب انی یکونو یہ کیسے ہوگا انی یکونو یہ کیسے ہوگا لی غلامن میرا بیٹا تو یہ کیسے ہوگا یکونو یہ کیسے ممکن ہے لی غلامن کہ میرا فرزند ہو جائے تو کہا اے میرے رب یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا فرزند ہو جائے غلامن پیچھے آپ کو مطلب لکھوایا ہے بیٹا تو آپ جب پیچھے وہ مطلب یاد کیا ہوگا تو اب آپ کو یہاں وہ مطلب یاد نہیں کرنا ہوگا آپ ادھر لکھ لوگیں اب یہ دیکھو وَقَانَتِمْ رَعَاتِ آکِرًا یہ لفظ پچھلی آیت نے بھی آیا ہے اگر آپ کو پچھلی آیت نے اس کا معنی معلوم ہو چکا ہے تو آپ یہاں لکھ سکتے وَقَانَتِمْ رَعَاتِي وَقَانَتِمْ رَعَاتِي بیوی اور آکِرًا بَانَج تو کہہ رہے ہیں قَانَتِمْ رَعَاتِي بَانَج وَقَانَتِمْ رَعَاتِي بَانَج قَانَتِمْ رَعَاتِي بَانَج جیسا کہ خلق تو خلق کیا مِن قَبْلُ اس سے پہلے وَقَدْ خَلَقْتُ جیسا کہ ہم نے تمہیں خلق کیا خلق تو تمہیں خلق کیا مِن قَبْلُ اس قبل پہلے اس سے پہلے وَلَمْ تَقُو وَلَمْ تَقُو مطلب ہونا وَلَمْ مطلب نہیں اور تم نہیں تھے شَيْعَان شَيْعَان مطلب کوئی چیز ٹھیک ہے تو قَزَا قَزَالِقَ کہا ایسا ہی ہوگا قَالَ رَبُّ قَا پروردگار نے کہا وَا عَلَيَّ حَيْنُن یہ میرے لئے بہت آسان ہے وَقَدْ خَلَقْتَ مِن قَبْلُ کہ میں اس سے پہلے تمہیں بھی خلق کر چکا ہوں جب تم کوئی چیز نہیں تھے آخری آیت اس لیکچر کی آخری آیت تو ایک نظر ڈالتی ہیں اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے قَالَ قَحَا اب دیکھو قَالَ یہ بار بار آئے گا یہ آگے بھی چالیس پہ چاس آئے تو میں بھی قَالَ لفظ آئے گا تو آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے کہا تو اب آپ کو آیت میں ایک لفظ آگیا رَبِّ اے میرے رَب رَبِّ اے میرے رَب اے میرے پالنے والے قَالَ رَبِّ اے میرے رَب قَالَ رَبِّ جْعَلِّ مجھے عطا کر مجھے دے ٹھیک ہے رَبِّ جْعَلِّ آیت آیت کہتے ہیں نشانی کو آیت کہتے ہیں نشانی تو قَالَ رَبِّ جْعَلِّ آیتا اے میرے رَب مجھے کوئی نشانی بتا مجھے کوئی نشانی دے میرا فرزند ہوگا اس بات کی مجھے کوئی نشانی دے کالا اب پروردکار نے کہا آیت کا نشانی یہ ہے اللہ تکلم کہتے ہیں کلام کو کلام کو یا بات کو ناس کہتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے تو تکلم لوگوں سے بات کرنا لیکن یہاں اللہ آیا ہوئے اللہ تکلم کہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے سلاسہ سلاسہ مطلب تین جس طرح ہم کہتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں جو اس میں لکھا ہوا تھا سلاسہ سپیارہ پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے سلاسہ یعنی تین حصے ہو گئے ہیں سلاسہ تین کو کہتے ہیں لیال کہتے ہیں رات کو تو کالا آیتوں کا پروردگار نے کہا نشانی یہ ہے اللہ اللہ تکلم ناسہ تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے سلاسہ لیال ان تین راتوں تک شویعن تندرست ہو کے شویعن تندرستی تندرستی تھی کہا تو تم تندرست ہو کے تین راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کرو گے تو یہاں پہ میں اپنے لیکچر کو اسٹاب کرتا ہوں آج ہم نے دس آیات کریمہ کہا ترجمہ آپ کے شامنے کیا ہے آپ کو بتایا ہے ترجمہ کس طرح کرتے ہیں ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو ان لفظوں کے معنی آنے چاہیے آپ ترجمہ آپ کا جو ہے خود بخود بن جائے گا تو اب آپ نے اچھا ایک دن میں آپ چالیس پچاس آیات اگر ریکھ لوگے نا تو پھر آپ سے یاد نہیں ہوتا تو ایک دن دس آیات بارہ آیات پنہ آیات روزانہ آپ اس طریقے سے کرو تو امتحان تک آپ کا کور ہو جائے گا دو سے اچھی آیات ہیں دس آیات بھی روزانہ کرو تو اٹھائیس دن میں آپ کا سارا جو کورش ہے وہ کور ہو جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیو میں آپ کے لیے اپلوڈ کروں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں تاکہ میں اس سے کچھ آیات مزید ایک دو تین لیکچر مزید آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو جو ہے ترجمہ جو ہے وہ بہتر ذرہ تھوڑی سمجھ اور آ جائیں بچوں یہ لیکچر بھی میں نے آپ کی ڈیمانڈ پہ اپلوڈ کیا آپ کا اپنا چینل ہے اور آگے لیکچر جو ہیں اگر اپلوڈ ہوں گے تو وہ بھی آپ کی ڈیمانڈ پہ اپلوڈ ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکر کریں اس کے علاوہ میرے چینل پہ میٹس کے پانچ چپٹر جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور فیٹس کے نمیریکل بھی وہ سب بھی آپ کو یہاں سے ملیں گے تو چینل بہت کام کا چینل ہے اس چینل کو سبسکر کریں ایک بار پھر کہہ رہو اس ویڈیو کو اگر آپ ایک بار اور دیکھ